آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز ہم آپ کو یہاں پر دکھانے جا رہے ہیں اسکرین پر جو نجارہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سات اور آٹھ دسمبر کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بک کا نجارہ سیونی میں کہیں کہیں بارش ہوتی ہوئی بارہ بجے رات کو آپ کو دیکھ رہے ہوگی جو موسم پر پوروہ نموان بتایا ہے رات دو بجے کے لگ بک سیونی کانیوارا چھپا رہا جہاں لال حصہ آپ کو دیکھ رہا وہاں بہت جبرجست بارش دو بجے رات کو ہونے کی سمبھاؤنا ہے چار بجے تک یہ بارش ہو سکتی ہے اور چار بجے سیونی کانیوارا برگھاٹ ان چھتروں میں بارش کا ویگ کچھ زیادہ رہنے کے امید جو سبح چھ بجے تک بھی ایسا ہی رہے تکتا ہے سات بجے کے لگ بگ آٹھ اگست کا یہ ہم آپ کو نجارہ دکھا رہے ہیں کہ اولاری کانیوارا برگھاٹ کل بہت تیج بارش ہونے کی امید سبح دس بجے کے لگ بگ بھی بارش ہوتی رہنے کی امید دن میں ایک دل دو بجے بھی بارش لگاتار چلے بھر میں جاری پانچ بجے شام تک بھی بارش جاری رہنے کی امید رات تک بھی بارش ہو سکتی ہے اور جبرجست بارش کی امید ویسے موسم ببھاک کے ستروں نے یہ بتایا تھا کہ سسٹم کمجور پڑھنے کے قارن کچھ حد تک راحت ملی تھی ایک بار پھر آٹھ تاریخ کو جبرجست بارش کی سنبھاؤنائیں موسم ببھاک کے ستروں کے دورہ جتائی گئی ہیں نو تاریخ کو بارش ہو سکتی ہے دو بجے تک تو کافی حد تک کھلا رہ سکتا ہے دو بجے کے بعد بوندہ واندی آرمب ہو سکتی کچھ اسطانوں پر تیج بارش اور بہت زیادہ تیج بارش تو نہیں جو آٹھ اگست جیسی بارش شاید ہی ہو شام پانچ بجے کی لگ بھگ بھی بارش لگاتار جاری رہ سکتے ہیں اور بارش اس کے بعد تھمنے کی امید موسم ببھاک کے ستروں کے دورہ جتائی گئی ہے اب ہم آپ کو اس کے بعد بجلی کی کڑکن تڑکن کے بارے میں بتاتے ہیں سمچار ایجنسی آف انڈیا کی سائنیوز کے لیے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم ببھاک کے ستروں کے حوالے سے ان کے جوارہ جو بھی موسم کا پورو انمانہ سنکلیت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے ساتھ اور آٹھ اگست کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بھگ لکھنا دون کے آس پاس کہیں کہیں ہلکی فلکی بجلی چمک سکتے ہیں رات میں کیولاری کانیوالا چھتروں میں بھی کہیں کہیں بجلی چمک سکتے ہیں پر بہت زیادہ گرجنا کی امید نہیں دن میں کیارہ بجے کے لگ بھگ کانیوالا کے آس پاس بجلی کی چمک دکھائی دے سکتے ہیں چھپارہ اور اس کے آس پاس بھی بجلی کی چمک دکھائی دے سکتے ہیں گرجنا بہت زیادہ کہیں سنائیدے ایسے سنکیت موسم بباقی ستن کے دوارہ نہیں دیے گئے ہیں نو اگست کو بھی دو پہر دو بجے کے لگ بگ برگھاٹ کوریک ہوا ساری کنگر ہوئے یہاں پر بجلی کی توڑی سی چمک دکھائی دے سکتے ہیں اور اس کے اوپرانت چھ بجے تک چھپارہ لکنا دون لکنا دون میں تو بہت زیادہ نہیں پر باقی جلے میں لکنا دون دون بجلی کی چمک دکھائی دے سکتی ہے رات بارہ بجے تک کسی طرح کرنا جارہ رہنے کے امید بجلی بہت گرجنا سنائی نہیں دے گی چمک دکھائی دے سکتی ہے اب ہم آپ کو بادلوں کے بارے میں بتاتے ہیں بادل آپ کو پوری طرح گرہ ہوا دکھ رہا ہوگا بادلوں کے آواجہی لگاتار بنی ہوئی دکھ رہی ہوگی اور بادل بہت زیادہ آپ کو آٹھ تاریخ کو جلے بھر کے اوپر دکھائی دے رہے ہوں گے رات تک بادلوں کی آواجہی بنی رہے گی ہواوں کے قرآن بادل تھوڑا سا شفٹ ہوں گے اور اس کے بعد نو تاریخ کو بادلوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں رہنے کے امید پھر بھی دوپ نکلنے کی سنبھاؤنائیں بہت کم موسم بھاکی ستروں کے دورہ جتائی گئی ہیں اب ہم آپ کو اس کے بعد تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں دو دنوں کا تاپمان کس طرح کا رہ سکتا ہے سمچاری جنسی اف انڈیا کی سائنی اس کے لئے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم بھاک کے ستروں کے حوالے سے جو بھی موسم کا پور وان وان ان کے دورہ سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جارہا ساتھ اور آٹھ اگست کی درمیانی رات بارہ بجے کی لگ بھگ جلے بھر میں تاپمان چوبیس سے پچیس ڈگری سیلسیس کے بیچ بنا رہنے کی امید آٹھ تاریک کو صبح پانچ بجے تیس سے چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے دس بجے دن میں برسپتیوار کو پچیس سے چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ جلے بھر میں تاپمان بنے رہنے کی امید چار بجے شام کو چوبیس سے پچیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بنے رہنے کی امید نو بجے رات میں چوبیس سے پچیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بنا رہ سکتا ہے اور بارہ بجے رات میں آٹھ اور نو اگست کی درمیانی رات بارہ بجے رات میں تیس سے چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بنے رہنے کی امید نو تاریک کو شکروار کو صبح پانچ بجے تیس سے چوبیس ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بنا رہ سکتا ہے 9 بجے دن میں 26 سے 27 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بنے رہنے کی امید 12 بجے 28 سے 29 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بنا رہ سکتا ہے تو پہر 3 بجے 29 سے 30 دگری سیلسیس سلسات جو پوروہ نمان 9 تاریخ کا ہے بارش نہیں ہونے کا امس آپ کو محسوس ہو سکتی ہے 7 بجے شام کو شکروار کو 25 سے 26 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کی امید اور 9 اور 10 اگست کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ 23 سے 24 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان بنا رہ سکتا ہے سماچاری جنسی اپ انڈیا کی سائنیوز کے لیے محسوس راولانی کے رپورٹ موسم بباقی ستروں کے والے سے جو بھی موسم کا پوروہ انوان ان کے دوارہ سنکلیت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اب ہم آپ کو ہواوں کی دشا اور گتی کے بارے میں بتاتے ہیں 7 اور 8 اگست کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ ہواوں کی دشا پشتیم تھے پورکی اور ہواوں کی گتی بہت زیادہ تیج رہنے کی امید نہیں ہوایں لگ بگ تھمی ہوئی نجر آسکتی ہیں صبح 7 بجے ایک بعد ہلکے فلکی ہوایں چلتے ہوئے آپ کو نجر آسکتی ہیں 10-11 بجے تک ہوایں چلتے ہوئے نجر آئیں گے درختوں کے پتے آپ کو ہلتے ہوئے نجر آئیں گے تھوڑی بہت دیر کے بعد ایک بار پھر ہوایں تھمتی ہوئی آپ کو پرتیت ہو سکتی ہیں 9 اگست کو ایک بار پھر صبح ہوایں ہلکی فلکی تیج بہت زیادہ تیج گتی کی نہیں درختوں کے پتے آپ کو ہلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں شام تک ہلکی فلکی ہوایں اور اس کے بعد ہوایں تھمنے کی امید سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز کے لیے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم میں واقع ستنوں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی موسم کا پورو انوان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے سمچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں اگر آپ کو خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر شرور کیجئے گا محیش راولانی کی ریپورٹ آنے والے دو دنوں کا موسم کا پورو انوان لے کر ایک بار پھر حاجر ہوں گے فلحال ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہن موسیقی موسیقی